اسلام علیکم و فرینڈز کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب خیر خرید سے ہوں گے یہ رہا جی میرا صبح کا ناشتہ آج میں بریڈ کھا رہی ہوں پراتھانے کھا رہی اور ہمارے گھر صبح بچی بھی آگئی ہے یہ ہمارے گھر بچی آئی ہے اس کے آت پتہ نہیں گندے ہوئے کچھ کھا رہی تھی تو یہ کہتی میں نے ہاتھ دو لے اوہ سردی ہے نا حاج حیسنیہ سردی نہیں لگ رہی لگ رہی ہے تو پھر ہاتھ دو لیے پانی سے گلے کر لیے چلا جو ادھر آگے آجو تمہارے ہاتھ خوشک کروائیں سنیا کس کے ساتھ آئی ہو سنیا ہیلو ہائی کر دو ہیلو کیسی ہو سنیا بولو ٹھیک ہو ماما کا کیا حال ہے ماما بھی ٹھیک ہے تو آئی نہیں ہمارے گھر اتنے دن سے آئی تھی نا آئی تھی تو دوبارہ نہیں آئی مجھے ملنے آئی تھی نا دوبارہ آج آئی ہو بچی کتنی تیر ہے کہتی دوبارہ آئی تھی نا آج تو سنیا کیا لے کے آئی ہو میرے لیے کچھ بھی نہیں مجھے اچھی بات تو نہیں پیسے لے کے آئی ہے پیسے لے کے آئی ہے پھر ہم دونوں مل کے چیز کھائیں گے ٹھیک ہے کیا لے کے کیک کھائیں گے چلو آپ بائی بائی کر دو بائی بائی اللہ افیر آج میری طبیعت خراب ہوئی ہوئی ہے فلوسہ لگا ہوئی ہے یہ میں نے کعوہ اپنے لیے بنایا ہے تو میں کعوہ پی رہی ہوں اور میں دیکھتے ہوں میری امی کیا کہا رہی ہے امی کو دیکھنے جا رہی ہوں کیا کہا رہی ہیں آج سردی ہے تو وہ اٹھی ہیں بستر وہیں کا وہیں پڑھا ہوئے انہوں نے اٹھانے نہیں دی کہنے سردی ہے السلام علیکم میری ماما جانی کیسی ہیں کیا کہا رہی ہیں کچھ بھی نہیں نماز پڑھی ہے اب تسبیح پڑھ رہی ہوں اچھا تسبیح پڑھ نہیں ہے تو کوئی ڈراما شامل نہیں دیکھنا ٹیپ کدھر ہے آپ کا کدھر ہے ٹیپ تھے وہ در چھوٹیاں کے پاس ہے اب میں ایک تسبیح پڑھ لوں اس کے بعد میں ٹیپ دیکھوں اچھا دراما آپ لازمی دیکھیں گی کون سا ڈراما آپ دیکھتی ہیں وہ جو بھی وہ دیکھ لیتی ہیں میری امی کہہ رہی ہے کہ میں ڈراما لازمی دیکھوں گی پہلے میں اللہ کو یاد کرلوں نماز پڑھی اب تسبیح پڑھ نہیں ہوں پھر اس کے بعد میں ڈراما دیکھوں گی تو بوک نہیں لگی آپ کو نہیں ابھی تو نہیں لگی ابھی نہیں لگی کیونکہ میں نے ناشتہ امی کو لیٹ دیا تھا تو میری امی کہتی ہے بھی مجھے بوک نہیں لگی جب بوک لگی تو بتائیے گا تو کھانا میں تیار کھا رہی ہوں تو پھر میں اپنی امی کو کھانا دوں گی تو گرائز ہم دن کا کھانا کھانے لگے تھے تو یہ ہمارے درمالے میں ایک آنٹی رہتی ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ہیں تو انہوں نے مجھے بیج جائے جی یہ دیکھیں ساگ سیزن اوٹ ہو رہا ہے انہوں نے سپیشلی میں لیے ساگ بنایا تھا اور انہوں نے کا آگے سے ہم آپ کو اس لیے بیج رہے ہیں اگر رمضان شروع جگہ آپ فریز کر لیں یہ ساری چیزیں اس میں مکس کر دی ہیں تو آپ رمضان میں پراتھا بنا کے کھائیں جب ایسے کھائیں یہ دیکھیں کتنا پیارا ساگ بناوا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے میں نے چکھا ہے تو ٹیسٹ اس کا اچھا ہے تینکیو سو مچ آنٹی جی دن کو ہم نے کھانا شانا کھا لیا تھا میری طبیعت خراب تھی تو میں سو گی تھی اب شام کا وقت ہو گیا رات ہو رہی ہے اور میری بیٹی روٹیاں بنا رہی ہے اور میں ساتھ ککنگ کھا رہی ہوں یہ دیکھیں میری بیٹی روٹیاں بنا رہی ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری روٹی بنا رہی ہے اس کی آتھ کی روٹیاں بہت اچھی بنتی ہیں نرم آج بنا رہی ہوں میں اچار گوشت میں نے کہا آپ کو بھی ساتھ بتا دوں میں نے شروع سے تو ویڈیو نہیں بنا ہی بنا تھے پکاتے وقت اب یہ میں چار گوشت بنا رہی ہوں اس میں سارے مسالے میں نے ڈال دیئے تھے اب میں نے دے ہی ڈالا ہے دے ہی ڈالنے کے بعد میں اس کو تھوڑا خوشک کر لوں گی خوشک ہونے کے بعد میں اس میں ٹرماتروں کا میں نے پیسٹ بنا کر رکھا ہوا ہے وہ میں پیسٹ بھی اس میں ڈالوں گی ابھی میں تھوڑا بون رہی ہوں اس کو دے ہی میں گوشت کو ہوتا کہ اس کے ہونا اچھی طرح بنا جائے اور اس کی سمیل بھی ختم ہو جائے اور اس میں ذائقہ بھی اچھا آتا ہے تو اب میں تھوڑا دیر کہ اس میں ٹماتروں کا پیسٹ ڈالوں گی یہ میں ٹماتروں کا پیسٹ ڈال نہیں ہوں اس کو اچھی طرح ہلا کے میں نے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ ٹماتروں کا پیسٹ بھی اس میں اچھی طرح مکس ہو جائے کیونکہ پانی نہیں میں نے اس میں ڈالا ٹماتروں کی پیسٹ کے بعد میں اس کو پانچ میٹ کے لیے دم پر رکھوں گی پھر یہ میرا سارا گوشت تیار ہو جگہ اب میں اس میں ڈالنے ہوں گرین مرچ سبز مرچوں میں میں نے اچار کا مسالہ بار دیا تھا اور میں ساتھ آج کا یہ دیکھیں میرا گوشت اچار گوشت تیار ہو گیا اس میں میں مرچیں ساری ایڈ کھا رہی ہوں پھر اس کو میں پانچ منٹ کے لیے دھم دوں گی تاکہ مرچوں کا مسالہ بھی اچھی طرح مکس ہو جائے تو اب یہ میرا اچار گوشت تیار ہو گیا ہے گئیس بتائیں کیسا بنائیں ماشاءاللہ بہت ہی مزے کا بنائیں اب میں اس بیلوک کے یہیں پہ ختم کرتی ہوں لائک کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا اوکی اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا